ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی ہے اور انہیں ابیوس کیا ہے اور ہمارا ان سے تلخ خلامی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہماری ونڈ سکرین کا شیشہ ہے وہ جیک سے توڑ دیا گیا ہے اس کے بعد فون بند ہو گیا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ کو تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اپنے جو میرا سٹاف تھا اس کو میں نے بار بار فون کرنا شکر دیا تو کافی فون کرنے کے بعد جو میرا اپنے ایک سٹاف ممبر سے رابطہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور ونڈ فائی پہ کال کر رہے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا پولیس کو بلائیں صرف پولیس آ کے کریں آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اس کے بعد بہت رابطے کے بعد ہمارا اپنے سٹاف سے رابطہ نہیں ہوا اب صورتی علیہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوا ہے یا جو حارت صاحب ہے ان کا آرمی سے تعلق ہے ہمارے لیے حارت صاحب بھی انتہائی قابل عزت ہے ہمارے لیے ہر شہری بھی قابل عزت ہے اور جو بعد میں ان بیٹیوز دیکھیں وہ انتہائی قابل مضمت ہیں جو بھی اس کو دیکھا وہ اس کی مضمت کرے گا اس پر دکھ کا اظہار کرے گا وہ نامناسب فعل تھا جو بعد میں ہوا تو ظاہر ہے جب ہمارے لیے میں یہ بات آئی کیونکہ حافظ صاحب کی گاڑیوں تھی وہ کافی ٹوٹ چکی تھی تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پولیس سے رابطہ کریں ہم نے فوری طور پولیس سے رابطہ کیا سارا ماجرہ ان کو بتایا اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا کو واقعہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ واقعہ کیا ہے بعد میں ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ گاڑی اور بندے ہمارے والے کر دیں اور ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا مزارہ کرتے ہوئے جو بھی ہمارے ساتھ دو ساتھی تھے جو چاروں لوگ تھے وہ ہم نے پولیس کے والے کر دیا گاڑی بھی والے کر دی حارت صاحب ہمارے بھائیوں چھوٹے ہمارے قابل عزت ہیں ہم ان کے اور ان کے اہرے خانے سے ظاہرے ہمدردی کرتے ہیں اور ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو بالکل ان کی خبرگیری کریں گے ان کی صحت یابی کریں گے کیونکہ چاہے اونریبل آرمی کا افسر ہو اور بھارل آرمی کے افسر کے ہمیں رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کہ یہی بچے ہیں جو سردوں پہ جا کے ہمارے لیے جانے دیتے ہیں اور میں کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کر رہا میں کسی ڈر کی بنیاد پہ نہیں کر رہا میں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں ہمیں ادادوں کی بھی عزت کرنی ہے ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی ہے اسی طرح پاکستان آگے جائے گا آرزی سے محبت سے اور بے نظر پاکستان آگے جائے گا تو ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرے تصریف میں خم کریں گے یہ ایک میسیج ہے پورے ملکو قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے قانون اپنا راستہ بنائے گا قانون انصاف کرے گا سیف سٹی کا کیمرے موجود ہیں موبائل مومنٹ موجود ہیں یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پولیس کا کام ہے کرنا نمان بھئی آپ کو بات کر لیں اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا میرے ذہن سے نگلتی کہ قرآن مجھد میں اس لئے ساتھ لے کے آیا ہوں اور یہ میری جیو میں ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ سچ کی ہیں مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہمارے اپنے بچے بچی ہیں پہلے بات کا کم از کم اس کو اسیس کر لیا کرو اور پھر کچھ ہمارے انکرز نے جو اس پر بات چیت کی میرے لئے وہ بہت قابل حصت ہیں میں ان کو صرف یہ میسید آجاتا ہوں کہ آپ میرے لئے موسن ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن پلیس بات کو ویریفائی کر لیں پلیس بات کو ویریفائی کر لیں عزت جو ہے ساری زندگی لگیتی اب منت کرتے لیکن ایک لمحے میں عزت جو ہے وہ کمپرمائزی ہونے چاہیے